ویلکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹریک کو شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ یوز کریں گے تو آپ اپنی تمام ویڈیوز تمام پکچرز اور اپنا جو کمپلیٹ فولڈر ہے اس کو بھی ایزلی ہائٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ مختلف اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے نا سیپرر سے آپ کو ایم بھی لگتے ہیں اور آپ کا جو انٹرنل میموری وہ لگتی ہے تو اب میں آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے اپنی پکچرز کو اپنی پرسنل ڈیٹے کو کس طرح سے آپ نے ہائٹ کرنا ہے سے پہلے آپ نے اپنی موبائل کی سکرین پہ آنا ہے وہاں پہ آنے کے بعد آپ نے می فائلز میں جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد اب یہاں پہ ہمارے پاس دو اپشنز یہاں پہ موجود ہیں ایک جو ہماری انٹرنل میموری ہے وہ یہاں پہ شہ رہی ہے اور جو دوسری اکسٹرنل میموری مین کے اسٹی کارڈ جو ہے وہ یہاں پہ شہ رہا ہے اب آپ اس میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا آپ یہاں سے ہائٹ کرنا چاہتے ہیں اب میں جو اسٹی کارڈ کا ہے اس میں سے ہائٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ جو بھی ڈیٹا یہاں سے ہائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں لیٹس پوز میرے پاس یہ فرس فولڈر ہے پری پیڈ میں اس کو یہاں سے غائب کرنا چاہتا ہوں تو کس طریقے سے کروں گا یہ سیم ٹرک آپ نے فالو کرنا ہے جو فولڈر ہائٹ کرنا چاہتے ہیں اسے آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے اب میں اس کو ہائٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو پریس کر کے رکھتا ہوں یہ دیکھیں جیسی میں نے اس کو پریس کیا تو آپ یہ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تین ڈاکٹرڈ لائن جو ہے شہور یہ ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو بہت ساری آپشنز ہمارے پاس یہاں پر اپیئر ہوئی ہیں تو ان میں سے رینیم کی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہ کرسل لاس پہ ہوگا اس کو آپ نے سٹارٹ میں لانے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک ڈاٹ ڈالنا ہے اس کے بعد رینیم کر دینا ہے یہ دیکھیں ابھی میرے پاس یہ آپ کمپلیٹ چیک کر سکتے ہیں پوری لس میں سے میرے پاس یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ پری پیڈ کا جو فولڈر ہے نہیں ہے تو یہ سمپل سا طریقہ تھا کہ آپ جس طریقے کو فولو کر کے آپ اپنا ڈیٹا پکچرز امپورٹنڈ ڈیٹا جو آپ کا ہے آپ ایزلی ہائٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ ون بئی ون ایک چیز کو آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کر سکتے ہیں اب اسی طریقے سے اب میرے پاس یہاں پہ پی پکچر ہے میں اس کو ہائٹ کرنا چاہتا ہوں ایک پکچر کو اب میں یہاں پہ جو کیمرہ ہے آئیکن یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ فرس نمبر پہ مجھے جو پکچر نظر آ رہی ہے اب اس کو میں ہائٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا جیسے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ وہی ڈاؤٹر لان یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اس کے اوپر کلک کیا اس کے بعد رینیم میں چلا گیا یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کرسل کو سٹارٹ میں لے آنا سٹارٹ میں لانے کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈاؤٹ ڈالنا ہے اور رینیم کر دینا یہ دیکھیں جیسی آپ نے اس کو رینیم کیا تو ساتھ ہی وہ جو پکچر ہے وہ یہاں سے غائب ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ بھی اس ٹرک کو ایزیلی فالو کر سکتے ہیں اپنے جتنے بھی پرسنل چیزیں ہیں بغیر کسی اپلیکیشن کے بغیر کسی تھرڈ ایپ کے آپ ایزیلی اپنے ہی موبائل میں اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں اب آپ کے مامن میں آ رہا ہوگا کہ آپ نے اس ڈیٹا کو ریکاور کس طرح سے کرنا ہے آیا کئی ڈیٹا جو ہے یہ ڈیٹ ہو چکا ہے یا ہمارے موبائل میں ہی موجود ہے تو اس کا بھی آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں یہاں سے بیک چلے جاتے ہیں بیک جانے کے بعد آپ کو یہ ڈاپٹیڈ لائن جو سائٹ پر نظر آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوسری نمبر پر اپشن نظر آ رہی ہے سیٹنگز کی اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اب ہمارے پاس ایک اپشن اپیئر ہے شو ہیڈن فائلز اس کے اوپر کلک کر دیا یہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کیا اب بیک چلے جائیں اب اس ڈی کارڈ میں چلے جائیں یہ دیکھیں اب جو دوسری نمبر پر میرے پاس جو فولڈر ہے اس کو میں نے یہاں سے ہائیڈ کیا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کمپلیٹ فولڈر میرے پاس واپس آ چکا ہے اسی طرح سے آپ کو پکچر چک رہا ہوں وہ واپس آئیں یا نہیں آئیں یہ دیکھیں یہ دوسری نمبر پر میرے پاس پکچر تھی یہ یہاں سے ہم نے ہائیڈ کی تھی اب یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنی پرسنل پکچرز کو فولڈر کو یا کوئی ویڈیو کو جس کو آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یزیلی ہائیڈ کر سکتے ہیں